ہاذا القرآن یوحدنا لطریق الخیر یوجہنا خواتین کی نماز عورت کے لئے کہاں نماز پڑھنا افضل ہے ابو حمید سعیدی رضی اللہ تعالی عن کی زوجہ ام حمید سعیدی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں نماز پڑھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تو میرے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہے لیکن تیرا ایک گوشے میں نماز پڑھنا اپنے کمرے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے اور تیرا کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے سہن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور تیرا گھر کے سہن میں نماز پڑھنا محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے اور تیرا محلے میں نماز مسجد محلے کی مسجد میں نماز ادا کرنا میری مسجد میں نماز ادا کرنے سے افضل ہے راوی کہتے ہیں کہ ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں مسجد بنانے کا حکم دیا چنانچہ ان کے لیے گھر کے آخری حصے میں مسجد بنائی گئی جسے تاریخ رکھا گیا یعنی اس میں روشندان وغیرہ نہ بنایا گیا اور وہ ہمیشہ اس میں نماز پڑھتی رہی حتیٰ کہ اپنے اللہ عز و جل سے جا ملیں عورت کے لیے کہاں نماز پڑھنا افضل ہے اس حدیث میں آپ کو ام حمید سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باقیہ ذکر کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں پر نماز پڑھنے کی ترغیب دی آپ نے مختلف نماز پڑھنے کے جو مراہر ہیں درجے کے رہا سے بیان کیے کہ گھر کے اس کونے میں جو بلکو الگ تھلک ہو جہاں پر کو آنے جانے والا نہ ہو وہاں پر تمہاری نماز عام کمرے میں بہتر ہے اور عام کمرے کی نسبت یعنی عام کمرے کی نماز سہن کی نماز سے بہتر ہے اور سہن کی نماز محلے کی مسجد کی نماز سے بہتر ہے یعنی محلے کی مسجد ہے باہر نہیں اور محلے کی مسجد کی نماز مسجد نبی کی نماز سے بہتر ہے ترغو کرنے کی ضرورت ہے مسجد نبی میں نماز کا کتنا جر ہے ایک ہزار کا اور اگر امام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو پھر اس سے بہتر کوئی نماز ہے اقلی طور پر دیکھا جائے مسجد نبی ہو اور امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو جہانوں کے امام ہو نبیوں کے امام ہو اس سے بہتر کوئی نماز نہیں ہو سکتی اقلی طور پر لیکن آپ نے اس عورت کو کیا فرمایا کہ تیری گھر کے اس کونے کی نماز کہ جو بالکل الگ تھرگ ہو وہ مسجد نبی کا نماز سے بہتر ہے اگرچہ اس کے امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو اس سے ہمیں ایک اہم مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کا دین ہماری اقلوں سے نہیں ہے اللہ کا دین وہ ہے جو اللہ اس کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگرچہ ہم اپنی اقلوں سے ایک چیز کو سمجھے کہ یہ چیز ایسے ہونا چاہیے یہ اس طرح سے بہتر ہے لیکن ہمیں ہمیشہ ہر چیز کو دیکھتے ہوئے اس کو سمجھتے ہوئے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اس چیز کو کیسے بتایا اس کو کیسے سمجھا آپ ماتے ہیں کہ تمہاری گھر کے کونے کی نماز مثل نبی کی نماز سے بہتر ہے اگرچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت بھی کیوں نہ ہو دوسری چیز کہ آپ نے عورت کو اس انداز سے گھر کے اندر بھی گھر میں بھی الگ طلق کونے میں نماز پڑھنے کا حکم جو دیا وہ کیوں دیا اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی کس قدر اس بات کی کوشش ہے کہ فتنے کھڑے نہ ہوں شیطان کو کوئی گمراہیوں کے رستے نہ ملیں کیونکہ عورت فتی طور پر شیطان کا بہت بڑا جان ہے یعنی شیطان گمراہ کرنے کے لئے لوگوں کو بہکانی کے لئے اس کو استعمال کرتا ہے اس لئے کہ اندرسہ سماتے ہیں المرأة عورا کہ عورت کیا ہے عورت ہے عورت عورت ہے عورت کے معنی پردہ چھپی ہوئی چھپی چیز مستور ہمارے وہ کسی کو اگر پرانی ٹرین کو نظر آئے نا پرانی ٹرینوں کے ڈبوں پر بات ڈبے ہمارے خاص ہوتے تھے اس کے لئے عورتوں کے لئے اوپر کیا لکھا ہوتا تھا مستورات عورت کا نامی مستور مستور کے معنی چھپی ہوئی چیز اور عربی میں بھی اس کو اگرچہ مستور بھی عربی کا لفظ ہے اور عورا بھی عربی کا لفظ ہے تو آپ ماتے کے عورت عورت ہے یعنی کہ چھپی ہوئی چیز ہے کہ جب گھر سے نکلتی ہے تو پھر اس کی سپر وائدنگ شیطان کرتا ہے اس کو مزین کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے تو کہنے کا مقصد اس لئے اسلام کی کوشش ہے اس کی تعلیمات میں سے کہ یہ شیطان کے رسے بند ہوں اور حد تل امکان گھر میں رہے اور لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اپنے گھروں میں ٹھہری رہو تو کہنے کا مقصد ہمیں یہ ملتا ہے کہ نماز جیسے عظیم تنی نبازت کہ جس میں مرد کو حکم دیا گیا جماعت میں شامل ہونے کا نہ آنے پر اس کو منافق قرار دیا گیا اس کے گھر جلانے کی دھمکی دی گئی عورت کو وہی نماز گھر میں پڑھنے کی ترقیب دی گئی اس کی گھر کی نماز کو مسجد نبی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کی نماز سے بہتر قرار دے دیا گیا جس میں پتہ چلتا ہے کہ کس قدر ضرورت ہے ہمیں اس چیزے کو سمجھنے کی جاننے کی عورتوں کو مسجد جانے کی اجازت اور اس کی آداب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعو نساءکم المساجد و بیوتہن خیر لہن عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے منع نہ کرو لیکن نماز پڑھنے کے لئے ان کے گھر مساجد سے بہتر ہیں عورتوں کو دن کے اوقات میں مسجد میں آنے سے گریز کرنا چاہئے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایذنو لنسائی باللیل ایذنو لنسائی باللیل الیل المساجد عورتوں کو رات کے وقت مساجد میں آنے کی اجازت دو عورتوں کو خوشبو لگا کر مسجد میں جانا منع ہے کسی عورت نے خوشبو لگائی ہو تو اسے مسجد میں جانے سے پہلے دھو لینا چاہئے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت کو خوشبو لگا کر مسجد میں جاتے دیکھا تو پوچھا اے اللہ کی بندی کہاں جا رہی ہو عورت نے جواب دیا مسجد میں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا اس مقصد کے لیے تو نے عطر لگایا ہے عورت نے جواب دیا جی ہاں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جو عورت خوشبو لگائے دور ڈالیں یہاں پر عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت ہم صاحب کا حدیث میں اللہ کی رویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بڑا ہے وہ صرف ترغیب دی ہے آپ نے عورت کو گھر میں نماز پڑھنے کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دی ہے اور حکم یہاں پر مردوں کو دیا لا تمنعو نساء کون مساجد کہ اپنے عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہیں روکو لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا اگرچہ ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہے اس نے کیا معلوم ہوا کہ عورتیں مسجد میں جانے کو جا سکتی ہیں اور صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بلکہ مسجد میں آتی تھی صحابہ اکرام کے عورتیں آپ کی پیشے نماز پڑھتی تھی اور اسی لیے ان کی صفحے مردوں سے پیچھے ہوتی تھی تو کہنے کا مقصد عورت مسجد میں جا سکتی ہے لیکن کون سی نمازوں میں بعض علماء کہتے ہیں کہ رات کی نمازوں میں دن کی نمازوں میں نہیں لیکن بعض حدیثیں عام ہیں جس طرح پہلی حدیث آپ کے سامنے متفقہ علیہ حدیث جو ہے بخاری مسلم کی حدیث عام ہیں چاہے وہ دن کی نماز ہو یا رات کی ہو لیکن بعض دوسری حدیثوں میں ذکر آتا ہے کہ جس میں رات کا ذکر ہے تو رات والی حدیثوں سے اس طرح کی روایتوں سے بعض علماء نے لیا ہے کہ صرف رات کی نماز میں اجازت ہو لیکن اصل یہ ہے کہ اگر عورت کے لئے فتنہ نہ ہو امن و امان کا یعنی کہ ماحول ہو تو عورت کو گھر سے نکلنے میں مسجد میں جانے میں کوئی کسی طرح کا فتنہ نہ اس کے لئے ہے نہ کسی اور کے لئے فتنے کا باعث بن سکتی ہو تو چاہے دن ہو یا رات ہو مسجد میں جا سکتی ہے جو صحیح ہے اور صحابہ اکرام کے آف صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہی کچھ تھا کہ عورت نے یعنی کہ مختلف وقت میں دن ہوتا ہے نہ ہو نہ اس کے لئے عورت کے لئے نہ وہ فتنے کا باعث بنے دوسروں کے لئے اس میں مزید یہ بھی کہ پردے کا داری بات احتمام کرنا مکمل طور پر جو شریح پردہ ہے اور شریح پردے کے اندر سب سے پہلے چہرے کا پردہ ہے شریح پردے کے اندر سب سے پہلے چہرے کا پردہ ہے اگرچہ بعض لوگ اس میں اختلافات پیدا کر کے اس چیز کو شنڈا کرنے کی اس چیز کو جو ہے وہ غیر اہمیت دینی کی اس کو اہمیت نہیں دیتے لیکن اصل پردہ چہرے کا ہے اس لئے کہ کسی کی خوبصورتی بسورتی کا جگہ کیا ہوتی ہے اس کے ہاتھ اس کے پاؤں پاؤں دیکھے پتا چلتا ہے کہ خوبصورت بسورت ہے چہرہ ہوتا ہے تو اسلام نے پردے کا حکم کیوں دیا پردے کا حکم دیا ہی اس لئے ہے کاکہ فتنہ کھڑا نہ ہو دوسروں کے لئے فتنہ نہ بنیں تو اگر چہرے کا پردہ نہیں پھر کسی کا پردہ باقی رہ گیا اس لئے اصل پردہ چہرے کا ہے تو عورت باپرد ہو کر اور مردوں کے درمیان یعنی ان کے ساتھ ان کے مکس گیہ دنگنا ہو ان کے ساتھ ملنا جلنا ایسے رستے نہ ہو کہ جہاں سے مردوں کا گدر ہو ایسی چیزیں ہوں تو اس کے بغیر اگر مسجد میں جا سکتی ہے تو جانے کو اس میں یعنی کہ رکاوٹ نہیں بلکہ جا سکتی ہے اجازت ہے تو اس میں یہ بھی ہے کہ خوشبو نہ لگائیں جس طرح کہ آپ پڑھ رہے ہیں حدیث میں کہ اللہ کی نبیہ السلام نے حکم لیا کہ اگر عورت ان کے خوشبو لگاتی ہے مسجد کے جانے کے لیے اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں جب تک وہ خوشبو کو دھو نہ ڈالے اور بلکہ ایک روایت کے اندر اس سے بھی سخت نفاذ آتے ہیں حیرت ابو حریر حلی اللہ علیہ کہ اگر عورت اس کام کے اس طرح نکلتی ہے تو آپ نہ کہ وہ ایسی ویسی عورت ہے یعنی بدکار عورت ہے تو اس لیے کہنے کا مقصد کہ اگر عورت نکلنا چاہتی ہے مسجد کو جانے کے لیے تو اس کو ضرورت ہے انعادات پر خیال لکھنا کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو محفوظ کر سکے کسی کے لیے فیتنے کا باعث نہ بن سکے پردے کے انشیروں کا مکمل احتمام ہو اور اسی طرح جو ہے خوشبو غیرہ اس طرح کی چیزوں سے دور ہو اچھا پہلی حدیث میں جس میں آتا ہے اِذِنُ الْنِسَائِبْ لَا تَمْنَا وَئِنِسَائِبْ اس میں کیا ملتا ہے اصل حکم مردوں کو ہے کہ وہ عورتوں کو نہ روکے اور عورتوں کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ مردوں کی اجازت سے گھر وارے کی خامد کی اجازت سے جائیں خامد کی اجازت سے جائیں اور اس کا معنی یہ ہو کہ اگر خامد اس چیز پر راضی نہیں ہے مسجد میں جانے پر تو پھر عورت کہ اگر خامد جو ہے اس بات پر رضا مند نہیں ہے کہ عورت کے مسجد کے جانے پر تو پھر خامد جو ہے پھر عورت کو نہیں جانا چاہیے لیکن اللہ کے لیے صلاح صاحب نے ترغیب دی ہے کہ ان کو منعنا کرو لیکن اگر خامد دیکھتا ہے کہ کسی وجہ سے عورت کا گھر سے نکلنا اس کے لیے فتنہ ہے یا مناسب نہیں ہے ماحول ایسا ہے تو اس کو روک سکتا ہے اس کو روکا جا سکتا ہے عورت کے لیے مردوں کے ساتھ صف بنانا جائز نہیں اگرچہ وہ بیوی ماں بیٹی یا کسی طرح کی محرم ہی کیوں نہ ہو نیز یہ کہ ایک عورت تنہا صف میں کھڑی ہو سکتی ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں صلیتو انا ویتیم فی بیٹینا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم و امی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ خلفنا میں اور ایک یتیم بچے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنے گھر میں نماز پڑی میری والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب کے پیچھے دھی ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سب کے مسائل میں کہ عورت جو ہے مرد کے ساتھ کسی حالت میں بھی کھڑی نہیں ہوگی مردوں کے صف میں کسی حالت میں بھی چاہے محرم بھی کے انہوں تب بھی ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی اور یہ حدیث آپ کے سامنے واضح ہے کہ حیث انس کی ماں ہے ام سلیم اور پھر بھی ان کے ساتھ وہ کھڑی نہیں ہوئے ولکہ پیچھے کھڑی ہوئی اور اس میں یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت اکیلی ہی کھڑی ہو سکتی ہے اگر اس کے ساتھ کو دوسری عورت نہ ہو تو جس طرح ہم نے پڑھا تھا پہلے کہ اکیلے آدمی کی نواز نہیں ہوتی صف کے پیچھے اگر آگے جگہ ہو تو یہ اس کے لیے ہے یہ کس کے لیے ہے مردوں کے لیے مردوں کے حوالے سے ہے کہ اگر آگے جگہ ہو اگر اس صف میں جگہ ہو تو پیچھے اکیلے نواز پڑھنے والے کی نواز نہیں ہوگی لیکن عورت اگر اس طرح سے صورتحار ہو کہ مردوں کے ساتھ ایک عورت ہے تو اکیلی عورت پیچھے کھڑی ہوگی چاہے اس کے ساتھ صف بنانے والی کو دوسری عورت نہ بھی ہو لیکن اگر عورتیں اور ہیں ان کو پھر صف بنانا چاہیے اگر عورتیں اور ہیں دوسری عورت ہے یا دیسری عورت ہے تو ان کو صف بنانا چاہیے جس طرح کے مردوں کے لیے حکم ہے وہ حکم عورتوں کے لیے صف بنانے کا ہے لیکن اگر اکیلی عورت ہے وہ اکیری ہی کھڑی ہو سکتی ہے اس کو مردوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی جانس نہیں ہے عورتوں کی بہترین سب سب سے پچھلی سب ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر صفوف النسائی آخروہا وشروہا اولوہا وخیر صفوف الرجال اولوہا وشروہا آخروہا عورتوں کی بہترین سب سب سے آخری اور بدترین سب پہلی یعنی مردوں سے متصل ہے اور مردوں کی بہترین سب پہلی اور بدترین آخری یعنی عورتوں سے متصل ہے یہاں پر بھی ہمیں مردوں اور عورتوں کی صفوں کی ترقیب کا پتہ چلا کہ آگے مردوں کے صفے ہوں پیچھے عورتوں کی ہوں اور عورتوں کی صفے مردوں سے جس قدر دور ہوں وہ زیادہ بہتر ہے اس حدیث میں آپ کو جو معلوم ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئے کہ عورتوں کے صف سے بہتر صف وہ ہے جو صف سے آخر میں ہے اس کا معنی کیا ہوا کہ عورتیں صف کہاں سے بنانا شروع کریں گی مسجد میں یعنی فرض کرو اس مسجد میں عورتیں ہیں تو عورتوں کی صف ویسے تو اگر عورتوں کا مصلحہ نساء الگ سے ہے ان کا الگ پورشن ہے تو پھر تو وہ آگے سے شروع کریں گی جس طرح مردوں کی صفے آگے سے شروع ہوتی اگلی صف سے عورتوں کا بھی الگ پورشن ہے الگ سے ریڈی سیکشن ہے تو ان کو صفے آگے سے شروع ہوں گی لیکن فرض کرو ایک ہی مسجد کے اندر ایک ہی حال کے اندر مرد بھی اور عورتیں بھی نماز پڑھتی ہیں جس طرح کے نبی اکساس کے دمانے میں تھا آپ کے دمانے میں عورتوں کا الگ کوئی جگہ نہیں تھی یعنی الگ کوئی پارٹیشن نہیں تھی بلکہ مسجد نبی کے ایک بڑا حال تھا بڑی جگہ تھی جس میں آگے مرد ہوتے تھے اور پیچھے عورتیں ہوتی تھی عیدگاہوں میں عام طور پیسے ہوتا ہے تو وہاں پر کیا ہوگا کہ سب سے عورتیں سب بنانا کہاں سے شروع کریں گی سب سے آخر سے جو پشلی دیوار ہے سب سے آخر میں وہاں سے سب بنانا شروع کریں گی جب وہ سب مکمل ہو جائے گی پھر اسے آگے واری پھر اسے آگے واری اور مرد سب سے آگے سے شروع کریں گے یعنی اس کا معنی ہوا کہ مردوں کی عورتوں کی صفحیں مردوں کے صفحوں کے برعکس ہوں گی مردوں کی صفحیں آگے واری مکمل ہوں گی آگے واری مکمل ہونے کے بعد پھر پیشی شروع کریں گے اور عورتیں کے صفحے پیشی واری مکمل کرنے کے بعد پھر آگے واری شروع کریں گے سر اور جسم پر موٹے کپڑے کے بغیر عورت کی نماز نہیں ہوتی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقبل اللہ صلاة حاید اللہ تعالیٰ کسی بالغ عورت کی نماز موٹی چادر کے بغیر قبول نہیں کرتا یہ بھی اہم مسئلہ ہے جسے ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اکثر ویشتر خواتین باریک ڈپٹا لیا ہوتا ہے سر پہ یا خصوصا گرمی کے وقت میں باریک اسم کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں کہ جس سے عمومن جسم کی کوئی رنگت کا نظر آتا ہے پتا چلتا ہے کہ رنگت کیسی ہے باریک ہونے کا مانا یہ موٹا اور باریک ہونے کی اس کا فرق کیا ہے کہ موٹا جس سے جسم جھڑ ڈھک جائے پتا نہ چلے کہ اس کی نیچے کیا ہے اور باریک جس کے پیچھے پتا چلے کہ جسم کی رنگت کیا ہے اس کی کیفیت کا پتا چلتا ہو یا اتنا ٹائٹ ہو ٹائٹ بھی کپڑا پہننا چاہے مرد ہو یا عورت ہوں سبھی کے لئے منع ہے مردوں کے لئے بھی جہاں تک سطر کی ہاتھ تک ہے ناف سے گھٹنے تک ایسا کپڑا ہونے چاہیے جو موٹا ہو تو کہنے کے بصدر عورتوں کے لئے بھی ضروری ہے کہ موٹا کپڑا ہو تو اس لئے اس چیز پر لوگوں خواتین کو تنبی کرنے کے دور دیں کہ باریک کپڑے جس طرح کے ہمارے عام طور پر ان کے پیرے جاتے ہیں اور گرمی کے وقات میں یہ چیزیں اس سے نماز نہیں ہوتی جب تک موٹا کپڑا جس سے واقعی جسم ڈھکا نہ ہو غیر محرم لوگوں کے سامنے عورت کو اپنے جسم کا مکمل پردہ کرنا فرض ہے اور اگر عورت ایسی جگہ نماز پڑے جہاں غیر محرم لوگ نہ ہو تو چہرہ اور ہاتھ کھلے رکھ سکتی ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ عورت بغیر ازار کے صرف اوڑنی ڈپٹا میں نماز پڑ سکتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر اتنی لمبی ہے کہ جس سے پاؤں کا اوپر کا حصہ ڈھک جائے اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر غیر محرم لوگوں کے سامنے عورت نماز پڑتی ہے تو اس کا پورا جسم ہی پردہ ہے جس طرح کہ کسی بھی جس طرح حرم میں بیت اللہ میں نماز پڑتی ہے عورت تو چارہ طرف غیر محرم مرد ہیں تو وہاں پر پوری عورت کا اپنا پورا جسم ڈھکنا ہوگا چہرہ بھی ہتھیریاں بھی ہاتھ بھی پاؤں بھی پورا جسم اس کا ڈھکنا ہوگا اور اگر عورت جو ہے وہ ایسی جگہ پر ہے جہاں پر غیر محرم لوگ نہیں آس پاس غیر محرم مرد نہیں ہیں تو اس کو پھر چہرہ اور ہتھیریاں کھولنے کا حکم ہے چہرہ اور ہتھیریاں کھولنے کا حکم ہے کھول سکتی ہے لیکن باقی پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے اب باقی پورے جسم کے اندر پاؤں کے اوپر کا حصہ بھی پاؤں کے اوپر کا حصہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے اس میں کیا ہے کہ اگر اس کی جو پہنے والا قمیز ہے اتنا لمبا ہو حیرت عمرہ نے سوال کیا کہ عورت کیا بغیر اظہار کے اور اظہار ملی یہ اوپر کا حصہ بند آجاتا ہے کہ اس کے بغیر بھی دو کپڑوں میں نمات پڑ سکتی ہے یعنی اوڑنی ہو اور قمیز ہو لمبا تو آپ میں کہے قمیز اگر اتنا لمبا ہو کہ جس سے پاؤں کے اوپر کا حصہ ڈھکا ہو تو کتنا لمبا قمیز ہو کہ جس سے پاؤں کے اوپر کا حصہ ڈھکا ہو تو پڑ سکتی ہے یعنی اس کا معنی کہ اگر قمیز اونچا ہے پاؤں سے اوپر ہی ختم ہو رہا ہے تو پھر ایسی کپڑے کے اندر نماز نہیں پڑی جائے گی اس حدیث سے ہمیں پتا چلا کہ پاؤں کے اوپر کا حصہ ڈھکنا ہونا چاہیے اور اس میں عرما کا اختلاق ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ پاؤں اگر ننگیا بھی ہے تب بھی نماز ہو جاتی ہے لیکن احادیث کی روح سے دیکھا جائے تو احادیث میں اس میں بھی وہوں کے اوپر کا حصہ ڈھکنے کا حکم ہے اسی طرح آپ سلسلہ حد اسما کو دیکھا ان کے کپڑے باریک تھے باریک کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے حد اسما جو حد ایشہ کی بہن ہے تو آپ مباید کہ جب عورت بالک ہو جاتی ہے تو اس کا چہرہ اور ہتھیلی کے سوا کوئی چیز نہ در نہیں آنا چاہیے اس حدیث سے بھی کیا علماء نے لیا ہے کہ نماز میں یہ دونوں چیزیں جو ہیں صرف یہ عورت کو کھولنے کی جاتت ہے باقی پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے اس میں پونک ابھی اوپر کا حصہ ڈھکا ہونا چاہیے اور اس حالے سے یہاں عربوں کے ہاں ایک بہت اچھی چیز ہے وہ کیا ہے کہ عورت نماز کرتے ہوئے ویسے تو کپڑے گھر کے اندر جیسے بھی پہنی ہوتی ہیں اور یہ بھی ہمیں اس کا بھی خال کرنے کے ضرورت ہے کہ عورت گھر کے اندر بھی کپڑے کیسے پہنے غیر مہر مردوں کے پاس جو آتے جاتے جو ان کے پاس آت پاس ہوتے ہوئے تو عورت پورا اس کا جسم ڈھکا ہونا چاہیے لیکن گھر کے اندر جہاں پر اس کے بھائی بیٹے ہیں باپ ہے شوہر ہے اس طرح کے لوگ ہیں تو اس وہاں پر بھی عورت کا پردہ کیسا ہو وہاں پر بھی یہ ہے کہ جو معمول کے مطابق ہاتھ ہیں سر چہرہ ہے اس طرح کی چیزیں پاؤں غیرہ ہے اس طرح کی چیزیں ننگی کرنے کی جازت ہے سمجھے نا بعض وقت ہمارے بادو اوپر تک ننگی ہوتے ہیں اور گلے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں جس میں گلے کے بہت بڑے حصہ پیچھے اور آگے سے نظر آتا ہے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سنت کے سراصر بلکہ اخلاق کے بھی خلاف ہیں پرانا سنت کے کہاں بلکہ اخلاق کے بھی سراصر خلاف ہیں ایسی چیز نہیں ہونے چاہیے تو بات کر رہے تھے کہ عورت جو ہے وہ یعنی کہ گھر کے اندر بھی اس طرح کی شرم و حیات کا اس کا تقاضہ ہے لیکن نماز پڑھتے ہوئے عربوں کے بارے بتائیں لگے تھے کہ یہاں پر کیا کرتے ہیں عورتیں کہ انہوں نے الگ سے ایک بڑی سی چدر اس انداز سے سی ہوتی ہے کہ نماز کے دوران اس کو پہن لیتی ہیں وہ سر بھی پورا ڈھک جاتا ہے اچھی طرح اور صرف چیزیں ننگا ہوتا ہے اور آتنگے ہوتے ہیں اور کافی چادر نیچے تک نمی ہوتی ہیں نیچے پاؤں کے آگے تک کافی نمی ہوتی ہیں اس میں نماز پڑھتی ہیں تو اگر گھروں میں اس طرح کی چدر کے احترام کر لیا جائے نماز پڑھنے کے لیے تو زیادہ اچھا ہے ہمیل جاتی ہے امام کو غلطی سے آگا کرنے کے لیے مرد حضرات کو سبحان اللہ کہنا اور خواتین کو تعلی بجانا چاہیے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں کوئی ضرورت پیش آ جائے تو مردوں کو سبحان اللہ کہنا اور عورتوں کو تعلی بجانا چاہیے یہاں پر اگر امام کو غلطی ہو جاتی ہے یعنی فرض کرو اس نے اٹھنا تھا بیٹھ گیا بیٹھنا تھا اٹھ گیا رکو کرنا تھا یا کوئی بھی اس طرح غلطی ہو جاتی ہے تو اس غلطی میں مردوں کو چاہیے کہ سبحان اللہ کہیں انچی آواز سے امام کو تنبی کرنے کے لیے کہ تم غلطی کر رہے ہو اور عورتیں اگر ہیں تو فرض کرو مردوں نے سبحان اللہ نہیں کہا اور باوقات سارے ہی ایک جیسے کھڑے ہوتے ہیں تو اگر کسی عورت کو پتا چل رہا ہے کہ امام غلطی کر رہا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے تاری بجائے اور تاری بجانے کا طریقہ کیا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر دائیں ہاتھ اس کو بائیں ہاتھ کی پشت پر اس طرح مارے اور اس آواز سے امام کو تنبی کرے تو امام کو پتا چل رہے کہ وہ غلطی کر رہا ہے عورتوں کو سبحان اللہ کہنے کا حکم کیوں نہیں ہے اس حدیث سے علماء نے بعض علماء نے اخذ کیا ہے کہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے جس طرح عورت کا جسم پردہ ہے اس طرح اس کی آواز کا بھی پردہ ہے اور اس میں علماء کے اختلاف ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے یا نہیں ہے لیکن کوئی شک نہیں کہ عورت کی آواز جو ہے اس کو بغیر ضرورت کے غیر مہرم مردوں تک یا ان سے بات چیت کرنے کی اجازت نہیں ہے اللہ تعالی نے اس امت کی اور صرف اس امت کی نہیں بلکہ کائنات کی سب سے جو افضل ترین عورتیں ہیں قوم ازواج متحرات امہات الممینین ان کو کیا فرمایا صحابہ کو حکم دیا کہ اگر تم کو کسی سے کچھ چیز مانگنا ہے تو پردے کے پیچھے سے اور آپ کی بیویوں کو حکم کیا کہ کیا دیا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَتْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَض کہ اگر تم کو کسی غیر مہرم مرد سے بات چیت کی ضرورت پیش آتی ہے تو کیسے بات کرنی ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ کہ بات میں لشک پیدا نہ ہو بات چیت میں آواز میں لشک پیدا نہ ہو کس لیے فَيَتْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَض کہ جسم کے دل میں بیماری ہے کہیں اس کو کوئی شیطان ورگ لانا لگا دے اور یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ چیزیں نہ سمجھے کہ ایسی باتیں ہیں باتیں نہیں بلکہ حقیقت ہے اور بہت سے واقعات اس کی تفصیل میں جانے کا مارے پاس وقت نہیں ہے تو اس لیے یہ حقیقت ہے اس لیے عورت کو اگر گیا مہرم مرد سے کوئی مخاطب ہونے کی غرورت بھی ہے چاہے وہ دروازے کے پیچھے سے ہو یا فون پہ ہو وہ موائل کو کسی طرح انداز سے تو اس کو بخاطب ہو سکتی ہے ضرورت کے وقت بغیر ضرورت کے نہیں اور وہ بھی آواز کو جو ہے یعنی کہ سخت بناتے ہوئے کہ جسمیں کسی طرح کے لشک نہ ہو اور سنوارے کے دل میں کوئی شیطان کوئی وسوسہ پیدا کرنے کہ اس کو گنجائش نہ ہو اس لیے عورتوں کو یہاں پر بھی چونکہ مرد بھی ہیں امام بھی ہے اور عورتیں بھی ہیں تو یہاں پر عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ بجائے سبحان اللہ زبان سے کہہ کر کہنے کے بجائے وہ ہاتھ سے تعلی بجائے تاکہ ان کی آواز سے شیطان کو کوئی موقع نہ مل سکے اور اس موضوع پر مزید آج کے دور میں خاص طور پر ماشاءاللہ عورتوں کے لیکچر چل رہے ہیں اگرچہ ہم نہیں کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے یا نجائز ہیں لیکن صرف عورتوں کی حد تک رہنے چاہیے مردوں کو اجازت نہیں کہ وہ عورتوں کے لیکچر سنیں چاہے وہ تلاوت قرآن ہو یا ان کے کوئی دینی پرورام ہو دینی لیکچر دھو کیسے بھی کہو نہ ہو مردوں کو ان چینوں کی اجازت نہیں جبکہ مرد موجود ہیں علماء موجود ہیں ان کے لیکچر موجود ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے عورتوں کے لیکچر مردوں کو سننے کی اجازت نہیں ہے اس کی ضرورت نہیں ہے اور اس سے جو فتنے کھڑے ہوتے ہیں وہ آپ سبھی جانتے ہیں اذان اور امامت کے مسائل میں بیان ہو چکا ہے کہ عورت سرعام اذان نہیں کہہ سکتی اور صرف عورتوں کو پہلی صف کے درمیان کھڑی ہو کر امامت کرا سکتی ہے مذکور حکام کے علاوہ مرد اور عورت کی طریقے نماز میں کوئی فرق نہیں سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب مرد اور عورتیں اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو حتیٰ کہ عورتیں سجدہ میں بھی مردوں کی طرح کریں گی سیدنا انیس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ اتمنان سے کرو اور تم میں سے کوئی بھی مرد ہو یا عورت سجدے میں اپنے بازو کتے کی طرح نہ بچھائے سیدنا انیس رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں مردوں کی طرح بیٹھتی تھی اور وہ فقیہ خاتون تھی امام ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد فرماتے ہیں عورت اسی طرح نماز پڑھے جس طرح مرد پڑھتا ہے ایک سو باون میں ادان اور امامت کے مسائل میں بیان ہو چکا ہے عورت سرعام ادان نہیں کہہ سکتی ہم نے وہاں پر وعدے کیا تھا کہ عورت کے لئے اجازت سنیں کہ سرعام ادان کہے کہ جہاں پر مرد بھی اس کی ادان سنیں لیکن بعض حضرت ایشہ کے متعلق اور بعض صحابہ سے جس طرح ذکر کیا تھا کہ انہوں نے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ عورت عورتوں کے درمیان اہست آواز سے ادان اقامت کہہ سکتی ہے اگرچہ جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہنا چاہیے اس کے علاوہ بات یہ عورت کے جو خاص حکامات ہیں پردے کے حوالے سے صف کے حوالے سے امامت کے حوالے سے اسی طرح جو عورت جماعت کے اندر شامل ہونا یا نہ ہونا اس کے بارے میں اور یہ وہ چند مسائل جس میں عورتوں کے مسائل مردوں سے مختلف ہیں باقی اس کے علاوہ مردوں کو اور عورتوں کے لیے نماز کے اندر کوئی فرق رہی ہے اللہ کے لیے صلاح صاحبہ عورتوں کو الگ سے کسی طریقے سے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا کہ عورتیں اس طرح سے پڑھے اور مرد اس طرح سے پڑھے جہاں تک نماز کی کیفیت کا تعلق ہے یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق جا جماعت سے ہے یا پردے سے ہے جہاں تک نماز کی کیفیت کا تعلق ہے وہ تکبیر تحریمہ کہنے سے لے کر سلام پھیرنے تک اس کے طریقے کار اس کے اذکار اس کی دعائیں نماز کے سلام پھیرنے کے بعد بھی اس کے اذکار ہیں اس میں جو مردوں کو حکم ہے وہی عورتوں کو حکم ہے تم اسی طرح سے نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو اگر کہنے والا یہ کہے کہ سلو سے مراد مرد ہیں کیونکہ سلو کا یہ سیگاں کس کے لیے ہے مردوں کے لیے تو اس کا جواب کیا ہوگا اس کا جواب یہ ہوگا کہ اگر ہم یہ کہیں گے تو پھر عورت دین سے خالی ہو جائے گی ان کے لیے کوئی شاید اشاد و ناظر حکم باقی رہے گا باقی ان کو کوئی چیز ان کے لیے حکم نہیں رہے گا قرآن و سنت میں جتنے بھی احکام ہیں اس میں عموماً مردوں کو مخاطب کیا گیا ہے نماز قائم کرو یہ عورتوں کی حکم دیا گیا ہے الگ سے کس کے لیے ہے مردوں کے لیے عورتوں کو چھوٹی ہے سمجھے نا حج عمرہ مکمل کرو تم پر حج فرد کیا گیا کن پر مردوں پر عورتوں پر نہیں ہے حقیقت میں اس طرح کی باتیں کرنے والے یا تو جاہل ہیں یا پھر صرف لوگ کو جاہل بنانا چاہتا ہے اس لیے دین کے جتنے بھی احکامات ہیں اس میں عموماً مردوں کو مخاطب کیا گیا ہے اور مردوں کو مخاطب کر کے عورتوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے اس لیے یہاں پر بھی عورتوں کو جو مردوں کی نماز کا طریقہ ہے وہی عورتوں کی نماز کا طریقہ ہے مردوں عورتوں کی نماز میں احادیث کی صحیح احادیث کی روح سے کوئی فرق نہیں نہ ہاتھ بامنے میں نہ اور کسی رکوع سجدے کے اندر سجدے کی کیفیت میں خصوصی طور پر ہمارے ہاں جو عورتیں سجدہ سمٹ کر اور اس انداز سے کرتی ہیں اور بادو پھیلا کر کرتی ہیں اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم میں جب حکم دیا کہ سجدہ جو ہے وہ مطمئن ہو کر کرو اور کتے کی طرح بادو نہ پھیلاو کہ سبی کے لیے حکم ہے مرد ہو یا عورت ہو اس لئے صحابہ اکرام کے عورتیں ان کے سجدے ان کے رکوع ان کی نمازوں کا طریقہ وہی ہوتا تھا جو اللہ کے نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا ان کے اس طریقے کا بھی کوئی فرق نہیں ہوتا تھا ہمارا بیان چلنا تھا مرد عورت کی نماز کی طریقے کے حوالے سے تو احادیث کی روح سے دیکھا جائے تو مرد عورت کی نماز کا جو طریقے کار ہے بداتے خود اس میں کوئی فرق نہیں دونوں کا طریقہ ایک ہے جو مردوں کو حکم ہے وہی عورتوں کو حکم ہے اور جس طرح مرد عورت کے روزے میں کوئی فرق نہیں مرد عورت کے حج میں کوئی فرق نہیں اسی طرح مرد عورت کے زکاة کا ادائیگی میں کہ کتنے نصاب پر فرد ہوگی کس کو دینا ہے اور کتنی دینا ہے اسی طرح نماز میں بھی کوئی فرق نہیں تو کسی صحیح حدیث میں ہم بعض وقت کو ضعیف حدیثیں مل جاتی ہیں تو ضعیف حدیثیں ان کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا اس لیے جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ جو طریقہ مرد کا ہے نماز کا جو طریقہ مرد کے لیے ہے وہی طریقہ عورد کے لیے ہے اور دونوں کے طریقے میں کوئی فرق نہیں اور جو فرق تھا وہ آپ کو جس طرح ذکر کر دیا گیا آلانی قامت کے حوالے سے یا پردے کے حوالے سے یا جماعت کے شامل ہونا یا نہ ہونا ان چیروں کی صف کے حوالے سے ایک صفیں کہاں پر ہوں تو یہ ہے اور یہ وہ ساری چیریں ہیں جس کا تعلق نماز کے طریقہ کار کے باہر ہے باقی نماز کا بتاتے خود طریقہ جائے وہ سبھی کے لیے ایک برابر ہے اور جو کہتا ہے بھی عورت اس طرح سے کرے مرد اس طرح سے کرے اس کو کچھ صحیح حدیث پیش کرنے کی ضرورت ہے اور جس کے پاس بھی صحیح حدیث ہو وہ ہمیں دکھائے ہمیں بلکہ بتائے تاکہ ہم بھی اس پر عمل کریں اور لوگ کو تاکہ ہم بتائیں لیکن جہاں تک ہمارا علم ہے اس موضوع پر کوئی صحیح حدیث نہیں کہ جس میں برد عورت کے نماز میں کو فرق دیا گیا ہو بارک اللہ فیقی رضا قول خیر اس کے بعد ہم آگے سورہ لیتے ہیں نماز میں جائز امور نماز میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونا جائز ہے سیدنا عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ ان فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا نماز میں رونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ہانڈی کے جوش کی طرح کی آواز آ رہی تھی تو اس میں نماز میں جو جائز امور ہیں کون کون سی چیزیں ہیں نماز میں جو ہم کر سکتے ہیں کرنا جائز ہیں اس میں اللہ کے ڈر سے رونا اور اس کا کیوں ذکر کیا کیونکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر آدمی روتا ہے اور اس کے رونے سے دو لفظ یا دو حرف ایسے داتے ہیں کہ جس سے کمانہ من سکتا ہو تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے تو حقیقت میں ایسی کوئی حدیث میں دلیلیں نہیں ہیں ہاں نماز میں بات چیت کرنا واقعہ منع ہے اور بات چیت کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے اگرچہ اسلام کے شروع میں اس کی اجازت تھی اسلام کے شروع میں یعنی کہ آدمی بات چیت کر سکتا تھا صحابہ ماتے ہیں کہ ماتے اور جماعت ہو رہی ہوتی تو پوچھتے جو نماز پڑھنے والے کہ کتنی اکتے ہو چکی وہ ہم کو بتاتے تو ہم پھر اسی رکض سے یعنی کہ شروع کرتے ہیں تو اس طرح سے یعنی کہ اسلام کے شروع میں حتی کہ اسلام کا جواب بھی بول کر دیا جاتا تھا لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ کہ اللہ کے لیے خاموشی سے کھڑے ہو تو نماز میں بات چیت کرنا منع ہو گئی تو بات چیت کرنا منع ہے اور نماز سے باتل ہو جاتی ہے بشرتے کہ آدمی جان بوجھ کر بولے اور جان بوجھ کر بولے کا معنی کہ آدمی اپنے اختیار سے یعنی فرض کرو آپ کے بغیر اختیار کے آپ کے موہ سے کوئی بات نکل گی تو اس پر نماز باتل نہیں ہوگی نماز نہیں ٹوٹے گی آدمی روتے ہوئے اس کے آواز سے کوئی ایسی چیز ایسی آواز نکلی کہ جس سے کوئی معنی ملتا ہو نماز نہیں ٹوٹے گی نماز میں بوقت ضرورت کھنکارنا یا ہاتھ وغیرہ سے اشارہ کرنا جائز ہے جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں بلال رضی اللہ تعالی ان سے دریافت کیا کہ نماز پڑھتے وقت جب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تو آپ ان کو کیسے جواب دیتے انہوں نے جواب دیا کہ اس طرح کرتے اور اپنا ہاتھ پھیلا دیا تو نماز میں بعض وہ حرکات ہیں اور بعض وہ آوازیں ہیں جو جانبوچ کر بھی نکال سکتے ہیں آواز سے مراد باتچیت نہیں ہے ہنگار نہ ہے یعنی آپ کو فرض کرو ان کے آپ سے کوئی جازت چاہتا ہے دروازے کے باہر کھڑا ہے اس کو نہیں پتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ نماز میں ہیں آپ آگے سے کھنگار سکتے ہیں کھان سکتے ہیں تاکہ اس کو تنبی کرے کہ میں نماز میں ہوں یا اونچی آواز سے اپنی قرارت شروع کر سکتے ہیں اگر آپ قرارت کر رہے ہیں تو اونچی آواز سے قرارت کر دیں تکبیرات اونچی آواز سے کہنا شروع کر دیں تاکہ اس کو پتا چل جائے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور خصوصاً آج کل موبائل وارہ میں آپ کو ککال آتی ہے تو آپ نماز کے دوران اس طرح کی چیز کر سکتے ہو کہ اس کو بتا دو کہ میں نماز میں ہوں اگر آپ سمجھتے ہو کہ اس کو فوری طور پر جواب دینا ضروری ہے ورنہ تو ٹھیک ہے اس کو بند کر دیں تو اس طرح ہاتھ کے اشارہ بھی کیا جا سکتا ہے ہاتھ سے اشارہ یہاں پر صرف ایک سلام کا اشارہ اور یہ بھی ایک اہم مسئلہ آیا ہے کہ اگر آپ کو آپ نماز کے دوران سلام کہتا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ ہاتھ کے اشارے سے اس کا جواب دیں گے آپ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں تو ہاتھ کے اشارے سے ایسے ایسے نہیں بلکہ ایسے ہاتھ کے اشارے سے ایسے اس کا یعنی ہاتھ جو ہے اس کا ہتھیلی کا روخ اوپر ہو اور ان کے ہتھیلی جو ہے اس کا روخ نیچے کو ہو ہتھیلی کا روخ نیچے کو ہو اس انداز سے جو ہے آپ سلام کا جواب دے سکتے ہیں یعنی اصل سنت ہے اس طرح سے شیخ ابن بادرمت اللہ علیہ وسلم ہم نے پوچھا کہ کس طرح سے اسلام کا جواب دیا جائے تو انہیں اس طرح سے کہا کیونکہ ہاتھ آپ کے ایسے ہیں تو اس کو ایسے ہی تاکہ بغیر اس کو زیادہ اٹھائے اور اصل یہ ہے کہ نماز کے اندر حرکت جو ہے وہ منع ہے لیکن ضرورت کی حد تک کر سکتے ہیں اور نماز کے حرکات کے بارے میں شاید آگے لکھر آئے گا کہ نماز کے حرکات کی کیا کے قسم ہے تو کہنے کا مقصد کہ ایسی حرکت جس کی ضرورت ہو وہ کی جا سکتی ہے فرض نباد ہو یا نفل ہو نماز میں بیماری یا بڑاپے وغیرہ کی وجہ سے عصا پر ٹیک لگانا یا کرسی وغیرہ استعمال کرنا جائز ہے ام قیس بن تمحسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب زیادہ ہو گئی اور جسم بھاری ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی جگہ پر عصا رکھتے اور دوران نماز اسی سے ٹیک لگا لیتے ہیں افصال کے معنی لا ٹھیک لنڈا اس پر ٹیک لگانا اگر آدمی ضرورت ہو تو یہ چیز کر سکتا ہے اور موجودہ دور میں کرسیوں کو جو استعمال ہے اگر اس میں بھی بہت زیادہ لوگوں نے بے احتیاطی شروع کر دی ہے کہ معمولی بھی کوئی تکریف ہو یا تھک جائیں تو فوراں کرسی کا استعمال تو ان جینوں کے بارے میں یہ ہے کہ آدمی اتنی حد تک اس حد تک استعمال کے جس حد تک اس کو ضرورت ہے کرسی کے اگر ضرورت ہے فرد کرو کھڑ رہی ہو سکتا تو کھڑے ہونے کی جگہ پر کرسی پر بیٹھ جائیں لیکن رکوب صحیح طور پر کر سکتا ہے تو رکوب اٹھ کے اس کو کرنا ہوگا سہی سعیدہ صحیح طریقے سے کر سکتا ہے تو اس کو صحیح طریقے سے سعیدہ کرنا ہوگا زمین پر کیونکہ دیکھنے میں کیا آیا ہے کہ کرسی پر بیٹھ گیا اور ساری نماز بھی کرسی پر چلتی رہتی ہے سعیدہ رکوب بھی اشاروں سے چلتے رہتے ہیں اگر سعیدہ دمین پر نہیں کر سکتا تو اشارے سے کر سکتا ہے رکوب نہیں کر سکتا تو اشارے سے کر سکتا ہے لیکن اگر نماز کا کچھ حصہ وہ صحیح پڑھ سکتا ہے صحیح طریقے سے اور کچھ حصہ نہیں پڑھ سکتا تو اصل یہی ہے کہ جو چیز صحیح کر سکتا ہے اس کے دلیر کیا ہے اس کے دلیر ہے تمہارا میں نے حسین کی حریف کہ آپ نے وہ ان کو بواسیر کی تکریف تھی تو انہوں نے پوچھا کہ نماز کیسے پڑھوں تو آپ نے کہ صلی قائمان اصل یہ کہ تم کھڑے ہو کے نماز پڑھو کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کر پڑھو فَإِلَّمْ تَسْتَتْتَو نہیں کھڑے ہو سکتے تو بیٹھو بیٹھ بھی نہیں سکتے تو لیٹھ کر تو آپ نے ہر مرحلے سے دوسرا مرحلہ جو ہے اس کو کس سے اٹیج کیا عدمی اس سطح سے کہ اگر تمہاری طاقت نہیں ہے اس کا معنی کیا ہوا کہ جتنی طاقت ہے اتنا کرو اس علماء نے کیا لیا ہے کہ فرض کرو اگر آدمی کو کچھ حصہ قیام کا کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ کھڑا ہو جہاں پر تھک جائے دیکھے کہ کھڑے ہوئی کی طاقت نہیں وہاں پر بیٹھ سکتا مشکل نہیں لیکن یہ کہ آتے ساتھ ہی کرسی پر بیٹھ جائے آتے ساتھ بین پر بیٹھ جائے اس لئے کی چینے سہی نہیں تکلیف دے اور مدر چیز کو نماز کی حالت میں مارنا جائز ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلوا الاسودین فی الصلاة الحیت والاقرب والاقرب نماز میں ساپ اور بچوں کو مار دو دیکھئے نماز کے اندر حرکات کی بات آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ جو تقریف دے چیز ہو مدر چیز ہو موزی چیز نماز میں آپ کو نماز آتی ہے تو اس کو نماز پڑھتے پڑھتے مار سکتے ہو فردکر نماز پڑھ رہے ہو آپ کے سامنے بچھو آ گیا اور آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو پر مار کر اس کو مار سکتے ہو تو مارنا چاہیے اس کو چھوڑو نہیں تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ کو یہ کسی اور کوئی جا کر کٹے اور تقریف دے سامنگر آ گیا اور نماز پڑھتے پڑھتے اس کو مار سکتے ہو کہ آپ کے پاس کوئی قریب ہی ایسی چیز پڑھی ہے ڈھنڈا وغیرہ یا کوئی ایسی چیز جو اس کو مارا جا سکتا ہے تو اس کو مارنے کی جازت ہے نماز کے دوران نماز چھوٹے گی نہیں لیکن فرد کرو اگر آپ کو کوئی اس کو مارنے کے لیے چیز تلاش کرنے کی ضرورت ہے آس پاس آنے جانے کی ضرورت ہے تو پھر آپ کو نماز توڑنے کی بیجازت ہے کیونکہ ایسی موزی چیز کا چھوڑ دینا نقصان دے ہے آپ کا نقصان کر سکتی ہے کسی دوسرے کا نقصان ہو سکتا ہے تو اس حالت میں آپ کو نماز کو توڑنے کی بیجازت ہے اگر آپ فرحصے سمجھتے ہو کہ کہیں گز جے گا سام اور نقصان دے گا اگر یہ کہ کھری جگہ پر ہے کہیں جار اپنے رسے پر ٹھیک اس کو جانے دو لیکن اگر آپ کو خطرہ ہے کہ کہیں گز کر آپ کا یہ کسی اور کا نقصان کر سکتا ہے تو اجازت ہے کہ اگر نماز کے اندر مار سکتے ہو تو نماز پڑھتے پڑھتے مارو لیکن اگر آپ کو کوئی چیز تلاش کرنے کی ضرورت ہے آس پاس آنے جانے کی ضرورت ہے تو اس ساتھ میں نماز کو توڑا جا سکتا ہے تو یہاں پر نماز کے حرکات کا ذکر ہو رہا تھا کہ نماز کے اندر حرکات جو ہیں وہ بعض بعض اوقات کرنا جائز ہیں تو یہاں پر درורی ہوگا کہ ہم نماز کے حرکات کا ذکر کریں کہ نماز میں حرکات کسنی طرح کی ہوتی ہیں نماز میں حرکات تین طرح کی ہیں ایک وہ حرکت ہے کہ جو نماز ہی کی خاطر ہو جس سے نماز ہی کی تکمیل ہو تو وہ کرنا ضروری ہے فرد ہے کیسی کہ صف کے اندر فرد کرو کوئی رکھنا پیدا ہو گیا آپ کے ساتھ آدمی کھڑا تھا وہ کی وجہ سے چھوڑ گیا صف کو چھوڑ دیا آگے پیشے چلا گیا تو صف کے اندر کوئی خرن پیدا ہوا آپ کا فرد بنتا ہے کہ اس خرن کو پورا کرنے کے لئے دائے بائے ہونے کے لئے رونتے ہیں تو وہ بھی ہو سکتے ہیں آگے جانے کے لئے رونتے ہیں آگے ہو سکتے ہیں تو یہ وہ حرکت ہے جو نماز ہی کے لئے ہیں اور یہ کرنا ضروری ہے علاقے جانے صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتیم مصفوف کہ نماز صف کو پورا کرو اور دوسری حرکت کون سی ہے جو جس کی آپ کو ضرورت ہے خارش اور جسم میں کہیں پر خارش کر سکتے ہیں آپ کو فرد کرو کہ سردی لگتی ہے سخت سردی ہے پہلے آپ نے کپڑے کو اس طرح کا انضاب نہیں کیا تھا نماز کے لئے کھڑے ہو گئے اور زیادہ سردی محسوس ہوئی آپ کے پاس ہی کوئی کپڑا پڑا ہے اس کو اٹھا کر لے سکتے ہیں سمجھے نا اور آج کے وقت میں خاص طور پر موبائل کہ آپ کے کوئی کال آگی پہلی بات ہو یہ ہے کہ موبائل کو سائرنڈ کرنے چاہیے پہلے سی لیکن اگر نہیں کر سکے کال آگی نماز کے دوران تو چے جائے کے سارے نمازیوں کو آپ پرسٹر کریں اس کو بند کریں جیب سے نکال کر بند کرنا لیکن صرف بند کرنے کی حد تک اس کو دیکھنا بھی کون کال کر رہا ہے سارے اس طرح کی چیزیں اس کی جات نہیں کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ضرورت کی حد تک ہیں اور ضرورت کی حد کیا ہے کہ جتنی آپ کو ضرورت ہے اتنا ہی کریں گے اس سے بڑ کر نہیں کریں گے ضرورت کیا ہے اس کو بند کرنے کی اگر جیب کے اندر اندر رکھا رکھا اس کو اوپر سے آپ دبا کر بند کر سکتے ہیں تو اصل یہ ہے اگر دیکھیں کہ وہاں پر بند نہیں ہو رہا تو اس کو نکال کر بند کیا جا سکتا ہے لیکن جس طرح بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ مبائل نکال رہا دیکھا اوپر کون ہے سارا کچھ یہ ساری چینیں نماز کے خلاف ہیں اور ممكن ہے اس سے نماز باطل بھی ہو جائیں تو وہ حرکتیں جو نماز کے لیے جس کی آپ کو ضرورت ہے اور تیسری وہ حرکتیں جو نہ تو نماز کے لیے ہیں اور نہ آپ کو اس کی ضرورت ہے جو فالتو حرکتیں ہیں اب اس میں علماء نے بعض علماء نے حدیں مقرر کی ہیں کہ تین حرکتیں ہو جائے تو نماز باطل ہے حقیقت میں احادیث میں اس کی کولیمٹ نہیں ہے اصل یہ ہے کہ ایک بھی حرکت کرنا جائز نہیں بغیر ضرورت کے ایک بھی حرکت کرنا جائز نہیں ہے لیکن نماز کب باطل ہوگی یہ جیز جانا ضروری ہے کہ کتنی حرکتیں ہوں تو نماز باطل ہوگی احادیث میں اس کا حد بیان نہیں کی گئی کہ تین ہو چار ہو پانچ ہو لیکن علماء نے یہ کہا ہے اگر کوئی آدمی نماز میں اس طریقے سے حرکتیں کر رہا ہوں کہ دیکھنے والے کو پتہ انہیں چلے کہ نماز پڑھ رہا ہے کوئی اور کچھ کوئی کر رہا ہے تو اس کی نماز باطل ہے یعنی وہ اس انداز سے اس کا ہاتھ پاؤں اس انداز سے ہل رہے ہیں کہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ نماز نہیں پڑھ رہا تو ایسے شخص کی نماز نہیں ہے اس حد میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی ایسی نماز خود کو دوہرانا پڑے گا ہاں بعد وہ حرکتیں ہیں کہ جو صرف نماز کے عجر کو ممکر زیادہ کر دیں ممکر صرف گناہ کی حد تک ہوں لیکن بعد وہ حرکتیں ہیں اس حد تک زیادہ جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے تو یہ تین طرح کے حرکتیں ہیں ایک حرکت جو نماز ہی کے لیے ہے وہ کتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو اب سام کو مارنے کے لیے آپ کو ممکر بہت زیادہ حرکت کرنا پڑے ایک دفعہ مارا نہیں مارا دوسری دفعہ تیسی دفعہ ایک بہت بڑی حرکت ہوگی لیکن آپ لیکن اس کا اجازت دی ہے کیونکہ یہ ضرورت ہے یہ ضرورت کی حرکت ہے تو نماز کی خاطر حرکتیں یا ضرورت کی حرکتیں چاہے وہ کتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو وہ کی جا سکتی ہے لیکن اس کے علاوہ جو فالتو بلا وجہ حرکتیں ہیں بغیر ضرورت کے وہ اصل تو یہ ہے کہ ایک بھی اس کی اجازت نہیں ہے لیکن اگر بہت زیادہ ہو جائیں کہ جس سے پتا چلے کہ روابی آدمی پڑ رہا تو اس میں نماز باطل ہو جاتی ہے